موسیقی 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 دیر سٹوڈنٹس سلام اکم آج کا جا ہمارا ٹاپک ہے ٹینٹھ کیمسٹری کے لاسٹ چپٹر کیمیکل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے اس میں سولوے پروسس کو آج ہم نے پڑھنا ہے سولوے پروسس کی مدد سے سوڈیم کاربونیٹ تیار کیا جاتا ہے سوڈیم کاربونیٹ ایک اہم کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو مختلف چیزوں کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے مثلا سابن بنانے کے لیے شیشہ بنانے کے لیے اور بہت سارے انڈسٹری کے کیمیکلز کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں جی مینوفیکچرنگ آف سوڈیم کاربونیٹ کون سے پروسس ہے سولویز پروسس پہلے اسی بات پہ بحث ہو جائے کہ سولویز پروسس کیوں کہتے ہیں بیکاز یہ ایک بیلجیان کیمسٹ بیلجیان بیلجیم کے رہنے والے ایک کیمسٹ تھے ایرنیسٹ سولویز انہوں نے ایٹین ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی میں یہ پروسس انٹرڈیوز کروایا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہی کے نام سے اس پروسس کو جانا جاتا ہے سولویز پروسس کیا خوبی ہے اس پروسس کی جس کی وجہ سے یہ اتنا مقبول ہوا اس کو ہم پرنسپل آف سولویز پروسس کے نام سے جانتے ہیں کہتے ہیں پرنسپل آف سولویز پروسس لائز ان دہ لو سولویٹی آف سوڈیم بائی کاربنیٹ لو سولویٹی کم سولوبل ہوتا ہے کیا سوڈیم بائی کاربنیٹ یہ اس کو ہم سوڈیم ہائیڈوجن کاربنیٹ بھی کہتے ہیں ایٹا لو ٹیمپریچر دیٹ ایس فیفٹین ڈگری سینڈی گریڈ جب یہ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو سوڈیم بائی کاربنیٹ ہے فیفٹین ڈگری سینڈی گریڈ پر اس کو ہیڈ نہیں کرنا پڑتا اس کو بائیل نہیں کرنا پڑتا اس کو ایویپوریٹ نہیں کرنا پڑتا بلکہ خود بخود سوڈیم بائی کاربنیٹ جو ہے وہ اس کے پریسپٹیٹس بن جاتے ہیں جس ہم اس کی فیلٹریشن کرتے ہیں تو ہمیں ریکوائیڈ پروڈکٹ سوڈیم بائی کاربنیٹ مل جاتا ہے پھر سوڈیم بائی کاربنیٹ کو جب ہم ہیڈ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سوڈیم کاربونیٹ مل جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں جی کس طرح یہ پروسٹ ہوتا ہے کہتا ہے بہن کاربن ڈائیکسائیڈ جب کاربن ڈائیکسائیڈ گیس کو پاس کیا جاتا ہے تھرہو امونیکل سلوشن یہ امونیکل سلوشن کیا ہے جی کسی سلوشن کے اندر اگر آپ امونیا گیس پاس کر دیں امونیا کو کسی سلوشن میں پاس کر دیں وہ سلوشن کہلائے گا امونیکل سلوشن کس کا آف سوڈیم کلورائیڈ یعنی وہ جو سلوشن بنا ہوا ہے اس کے اندر اگر آپ نے سوڈیم کلورائیڈ ڈال دیا تو وہ سوڈیم کلورائیڈ کا سلوشن اس سوڈیم کلورائیڈ کے سلوشن سے اگر آپ نے امونیا پاس کر دیں تو وہ امونیکل سلوشن بن گیا کارڈ امونیکل برائن پھر اس کو ہم کہا بولیں گے برائن برائن کیا چیز ہے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک بیکر ہے بیکر کے اندر آپ نے سوڈیم کلورائیڈ یعنی نیسیل ڈال لیا اور اس کے اندر آپ نے واتر ڈال لیا عام زبان میں ہم کہتے ہیں یہ نمکین پانی بن گیا کیا بن گیا جی نمکین پانی سپوز نیسیل پلس یہ واتر ہے ہم کہتے ہیں نمکین لیکن کیمسٹری کی زبان میں ہم کیا کہیں گے یہ کیا بن گیا جی برائن اب برائن میں سے آپ امونیا گیس پاس کر دیں تو وہ بن جائے گا امونیکل برائن دوبارہ دیکھیں سوڈیم کلورائیڈ کے امونیکل سلوشن سے جب کاربنڈ ایسیڈ کو پاس کیا جاتا ہے تو اس کو پھر دیکھیں سوڈیم کلورائیڈ کے سلوشن سے جب امونیا کو پاس کیا تو کیا نام بن گیا اس کا امونیکل برائن اس وقت صرف سوڈیم بائی کاربونیڈ جب وہ پریسپیٹیٹس ہوتا ہے اس رییکشن کے اندر مختلف آئینز ہوں گے لیکن جو ہمارا ریکوائیڈ پروڈکٹ ہے ہم اس کی بات کریں گے اس میں سوڈیم کلورائیڈ سے اینے آتا ہے اور ایچ سی او تری یعنی بائی کاربونیڈ یہ دونوں آپس میں مل کر سوڈیم بائی کاربونیڈ بنا دیتے ہیں یہ ایکویس میڈیم میں ہوتے ہیں یہ سولڈی فائی ہو جاتا ہے یعنی پریسپیٹیٹس بننی ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے راہ میٹیریل کیا ہمیں درکار ہے راہ میٹیریل سے مراد وہ سخام مال وہ سامان جو کسی چیز کی پریپریشن میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم راہ میٹیریل کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے مکان بنانا ہوتا ہے تو اس کے لئے اینٹیں سیمٹ ریت بجری سریعہ یہ سارا اس کا راہ میٹیریل ہے اسی طرح جب ہم سوڈیم کاربونیڈ تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے راہ میٹیریل کے طور پر ہمیں سوڈیم کلورائیڈ یعنی نے سیل درکار ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم اس کا جب سلوشن بناتے ہیں تو وہ کیا کہہ رائے گا جی برائین یعنی برائین چاہیے لائم سٹون چونے کا پتھر جسے ہم کہتے ہیں یعنی کیلشیم کاربونیڈ بھی ہمیں چاہیے اور امونیا گیس یعنی این ایچ تھری یہ تین مین انگریڈینٹس ہیں تین مین جو ہے راہ میٹیریل جو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی اس کے اندر بیسک ریکشنز کیا ہیں کچھ سٹیپس اس کے اندر انبال ان کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلا کام وہ جو ہم نے یہاں ورڈ بڑھا تھا کہ امونیکل برائین کس طرح تیار کرتے ہیں میں نے بتایا کہ پہلے برائین تیار کریں یعنی وارٹر کے اندر سوڈیم کلورائیڈ کو لے لیں کیا بن گیا برائین برائین کے اندر اگر آپ جو ہے ایڈ کرتے ہیں کیا امونیا کیا ایڈ کرتے ہیں جی امونیا تو یہ آپ کا بن جائے گا جی امونیکل برائین کیا بن جائے گا جی امونیکل برائین سمپل سا آئیے اس کی کیمسٹی دیکھتے ہیں کہتے ہیں فرسٹ آف آل امونیکل برائین is prepared سب سے پہلے ہم امونیکل برائین prepare کرتے ہیں کس طرح by dissolving امونیا gas in the sodium chloride solution sodium chloride solution کا کیا مطلب ہے جی یعنی جو آپ نے برائن بنا رکھا ہے یہ والا اس کے اندر اگر آپ امونیا کو ایڈ کر دے تو کیا بن گیا امونیکل برائن میں نے کوشش کیا اس پر پریویس کے یہ سارے الفاظ لائن ٹو لائن ورڈ ٹو ورڈ بک والے لکھیں تاکہ میٹرک کا بچہ جب یہ پروسس پڑھ رہا ہو اس کو یہاں سے پڑھنے میں آسانی ہو اس کے بعد جب وہ خود یاد کرے گا کیونکہ اگزیم میں آپ نے یہ لکھنا ہے جب یاد کرے گا تو اس کو یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی تو میں نے صرف عام اگزیمپلز کا سہرانی لیا بلکہ سیم تو سیم آپ کی کتاب والے الفاظ یہاں کاپی اینڈ پیسٹ کیے تاکہ سٹوڈنٹ کو یہ ٹاپک بہتر انداز میں سمجھ آسکے اور اگزیم کی تیاری بہتر ہو سکے سو جی پہلا سٹیپ کیا تھا پریپریشن آف امونیکل برائن فرسٹ آف آل ہم نے کہا کیا امونیکل برائن تیار کیا امونیکل برائن کیسے تیار کرتے ہیں سادہ پانی لیں اس کے اندر نمک ڈال دیں وہ بن گئے نمکین پانی کیمسٹی کے زبان میں اس کو بولتے ہیں برائن برائن کے اندر امونیا گیس ڈال دیں اب کیا بن گئے جی امونیکل برائن یہی بات اس نے یہ ایکسپلین کی ہے فرسٹ آف آل امونیکل برائن is پریپیرڈ کیسے بائی ڈیزولونگ امونیا گیس کس میں جی سوڈیم کوڈیم قلورائیڈ سلوشن اچھا جی سوڈیم کلورائیڈ سلوشن کا نام کیا رکھällt ہی ہم نے برائن تو اس طرح ہمارا ہمونیکل برائن تیار ہو جائیی گالے کاربونیشن اف امونیکل برائن کاربونیشن Munich ہے اچھا جی اب وہ جو امونیکل برائن ہے اس کو کاربونیٹنگ ٹاور میں بھیج دیا جاتا ہے کاربونیٹنگ ٹاور کیا چیز ہے جہاں پر کاربن ڈاکسیڈ نے اس کے ساتھ رییکٹ کرنا ہے جہاں کاربن ڈاکسیڈ پہلے سے موجود ہے یعنی امونیکل برائن میں سے اب کاربن ڈاکسیڈ پاس کریں گے اور کاربن ڈاکسیڈ پاس کرتے ہیں فالوینگ رییکشن ٹیک پلیس ان دا کاربونیٹنگ ٹاور جی ہم بات کر رہے تھے کاربونیٹنگ کی کاربونیٹنگ مین اڈیشن اف کاربن ڈاکسیڈ جس طرح ہم نے اگر کسی پروس میں وارٹر ایڈ کرنا تو ہم کہتے ہیں اس کی ہائیڈریشن ہو گئی اس طرح کاربونیٹنگ اب ہم نے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں سٹارٹ میں ہم نے پہلے برائن بنایا وارٹر کے اندر سوڈیوم کلویڈ ڈالا برائن بن گیا برائن کے اندر سے آپ نے امونیا گیس این ایچ تھری پاس کی امونیکل برائن بن گیا اب اس امونیکل برائن میں سے کاربون ڈاکسیڈ پر آپ پاس کر رہی ہیں جس چیمبر میں ان دونوں کا ریکشن کروانا ہے اس کو ہم نے کاربونیٹنگ ٹاور کا نام دیا ہے تو کاربونیٹنگ ٹاور میں آ کر وہ امونیا گیس اور جو ہمارے پاس برائن ہے ان کا اپس میں ریکشن ہو گیا یہ ریکشن دو سٹیپس میں ہوتا ہے پہلا سٹیپ کہا جی یہ دیکھیں وہ کاربون ڈاکسیڈ گیس جو ہم کاربونیٹنگ ٹاور میں انٹرڈوس کروا رہے ہیں امونیا گیس جو پہلے سے ہم نے اس امونیکل برائن میں ڈال رکھی ہے اور وارٹر یہ تینوں چیزیں آپ اس میں مل کر بنا دیتی ہیں این ایچ فور ایچ سی او تھری یعنی امونیم بائی کاربونیٹ کیا نام ہوگا جس کا امونیم اے ڈبل ایم او این آئی ایو ایم امونیم بائی کاربونیٹ یہ والا جو ہمارے پاس کمپاؤنٹ بنا کیا بن گیا امونیم بائی کاربونیٹ یہ امونیم بائی کاربونیٹ اس برائن کے اندر جو این ای سی ال موجود ہے جب اس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو پھر دو پرادر بنتے ہیں ایک بنتا ہے جی سوڈیم بائی کاربونیٹ اور دوسرا امونیم کلورائیڈ یہ ریاکشن بڑا آسان ہے دیکھیں ویری سیمپل یہ بائی کاربونیٹ امونیم بائی کاربونیٹ اور سوڈیم کلورائیڈ میں سے یہ جو سوڈیم ہے اس کا یہ آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں یہ آپس میں کہہ کرتے ہیں جی ریاکٹ کر کے یعنی یہ آپس میں ایک دوسرا ایک ساتھ جوائنٹ ہو جائیں اب کیا بن گیا جی یہ سوڈیم یہ بائی کاربونیٹ یہ ہی ہم نے لکھا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ یہی تو ہے جو پریسپیٹیٹس ہوتا ہے اسی سے آگے ہم نے سوڈیم کاربونیٹ تیار کرنا ہے کیا بچ گیا کلورین امونیم اور کلورین یہ دو چیزیں آپس میں ہی مل کے کیا بنا دیتی ہیں این ایچ فور سی ایل یعنی امونیم کلورائیڈ دوبارہ دیکھنے بہت سارے بچے اس ریاکشن پر کنفیوز ہوتے ہیں جناب وہاں تو کہا گیا جی برائن کے اندر سے جو ہے صرف کاربون ڈیسٹر پاس کریں گے اور ڈیریکٹ جو ہے پریسپیٹ بانجنگ نہیں بھائی یہ سٹیپ دو سٹیپ والا ریاکشن پہلے میں کیا ہوگا کاربون ڈیسٹر گیس امونیا اور وارٹر یہ تینوں آپس میں ریاکشن کر کے کیا بنائیں گے امونیم بائی کاربونیٹ یہ امونیم کاربونیٹ اسی سیلوشن کے اندر آگریڈی سوڈیم کلوریڈ مجود ہے وہ برائن والا تو سوڈیم کلوریڈ کے ساتھ ریاکشن ہوتا ہے ریاکشن کرنے میں سمپل آئین اکسچینج ہوتے ہیں یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے اگر میں ان کے چارجز لکھو تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ سانی ہو جائے گی ہمارے پاس یہ سوڈیم کے اوپر پوزٹیف چارج ہوتا ہے اس کے اوپر نیگٹیف یہ امونیم کے اوپر پوزٹیف اس کے اوپر نیگٹیف اس کا پوزٹیف اس کے نیگٹیف کے ساتھ ٹیچ ہو گیا اس کا جو پوزٹیف ہے وہ اس کے نیگٹیف کے ساتھ ٹیچ ہو گیا یعنی آئین ایکسچینج ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اپنے آئین ایکسچینج کر لی ہے چینج کر لی ہے اب یہ سوڈیم جو ہے بائی کاربونیٹ کے ساتھ مل کر سوڈیم بائی کاربونیٹ یا سوڈیم ہائیلوجین کاربونیٹ بھی سے پڑھتے ہیں اور یہ امونیوم کلوائٹ بن گیا وہ کیسے بنا یہ NH4 اور یہ سی اے یہ جو NH سی او تھری بنائی اس کو ہم بیکنگ پاؤڈر بھی کہتے ہیں کہتے تھا تیمپریچر آف میکشورز لوڈ اس میکشور کا تیمپریچر لو ہو جاتا ہے کتنا تیمپریچر تک 15 ڈگری سین ڈگریٹ تک اور پریسپٹیٹس آف سوڈیم بائی کاربونیٹ اس سوڈیم کاربونیٹ ہم نے ایسے لی ہے یہ سالڈ فارم میں لکھا ہے یہ سالڈی فائی ہو جاتا ہے اس کے پریسپٹیٹس بن کر اس سلوشن میکشور کے اندر بیٹھ جاتے ہیں نیچے اب اس کی فیلٹریشن کرنی ہے یہ جو ہمارا تارگیٹ تھا وہ سوڈیم کاربونیٹ تیار کرنا ہے لیکن سوڈیم کاربونیٹ سے پہلے سوڈیم بائی کاربونیٹ تیار ہوا ہے اب سوڈیم بائی کاربونیٹ سے ہم نے سوڈیم کاربونیٹ کی طرف جانا ہے اب اس سلوشن میکشور کے اندر کیا ہوا ہے پریسپٹیٹس بن گئے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ ان کو ہم فیلٹر کر لیں گے اگلا سٹیپ کیا جی تیسرا فیلٹریشن آف پریسپٹیٹس ملکی سلوشن کیونکہ کاربون ڈیکس ایڈ کی وجہ سے وہ سلوشن ملکی سا ہو جاتا ہے فرام کاربونیٹنگ ٹاور اس کو فیلٹر کیا جاتا ہے کیا حاصل کرنے کے لئے جی سوڈیم بائی کاربونیٹ اس کو بیکنگ سوڈے کی طور پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اگلا پروسیس ہے کیلسینیشن کیلسینیشن مین سوڈیم بائی کاربونیٹ اس ہیٹیٹ ٹو گیٹ سوڈیم کاربونیٹ اب ہم نے سوڈیم کاربونیٹ حاصل کرنا وہ ہم حاصل کریں وہ کیسے کریں گے اس سوڈیم بائی کاربونیٹ کو ہیٹ کر دیں گے یہ جو اوپر چھوٹا سا ٹرائنگل کا سائن ہوتا ہے یہ ایکچولی ہیٹ کو شو کر رہا ہوتا ہے یہ ٹرائنگل بھی کچھ شو کرتی ہے کیا شو کرتی ہے جی اس ٹرائنگل کا مطلب ہوتا ہے یہ ہیٹ کی ٹرائنگل فائر کی ٹرائنگل ہوتی ہے اس کے تین ورڈسز ہوتے ہیں اس میں ہم فیول ہیٹ اور اکسیجن فیول ہیٹ اکسیجن یہ تین بلکل ایک ٹرائنگل کی طرح اگر تین چیزیں ملیں تا بجا کے بنتی ہے کیا فائر یعنی آگ جو کہ ہمیں ہیٹ پروائیڈ کرتی ہے تو یہ ڈیلٹا سائن جو ہے فزیکس میں چینج کے لیے اور میثیمیٹکس میں ٹرائنگل کے لیے جبکہ کیمسٹی میں ہیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے جب ہم ہیٹ کریں گے تو اس سے بنتا ہے ہمارے پاس این اے ٹو سی او تھری یعنی سوڈیم کاربونیٹ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس اس میں سے ریلیز ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں سے وارٹر ریلیز ہوتا ہے کیسے بڑا سیمپل سائے دیکھیں چونکہ ہمارے پاس یہاں سوڈیم ہے کہ پہلے یہ ٹو لگا لیتا دو سوڈیم اور دو کاربونیٹ تھے ان دونوں نے ملکہ کیا بنا لیا این اے ٹو سی او تھری یہاں سار ایک کاربن اور اوکسیجن دو اوکسیجن ملکہ انہوں نے کیا بنا دی جی کاربن ڈائی اکسائیڈ وہ سیپرٹ ہو گئے اور ہائیڈوجن بچ گئی ہمارے پاس اور ایک اوکسیجن یہاں بچی ہوئی دو ہائیڈوجن اور ایک اوکسیجن ملکہ کیا بنا دیں گے جی واتہ دیکھ لیں اب کاربن ڈائی سائیڈ پہ دو ہیں دوبارہ ایک بہت دیکھ لیں جی تو سوڈیم بائک کاربنٹ تھے دو این اے اور دو سی او ایک سی او تھری اس نے ملکہ کیا بنا دیا جی این اے ٹو سی او تھری یہ ایک کاربن اور ایک یہاں سے اوکسیجن لے کے کیا بن گیا دو اوکسیجن لے کر سی او ٹو ایک اوکسیجن یہاں بچ گیا ہے یہ دو ایچ پڑے ہیں انہوں نے ملکے کیا بنا دیں گے جی وارٹر نیکس جی پرپریشن آف کاربن ڈیکسائیڈ کاربن ڈیکسائیڈ کی پرپریشن اینڈ سلیک لائن اچھا جب ہم نے ریکشن سٹارٹ کیا یہ والی جو ہمیں کاربن ڈیکسائیڈ چاہیے تھی یہ کہاں سے ہم نے حاصل کی اب ہمارا یہاں تاکہ انڈسٹری کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ جی سوڈیوم کارمنیٹ تیار کرنا تھا سولیو پروسس ہو گیا ہے اب ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے لئے راہ مٹیریل کہاں سے گین کیا تھا اب اگلے جو سٹیپ ہیں اس کے لئے ہیں صرف راہ مٹیریل والے اس میں یہ ہے کہ کاربن ڈیکسائیڈ کیسے تیار کیا کہتا ہے سی او ٹو از پریپیرڈ بائی ہیٹنگ لائم سٹون ان دا لائم کلین لائم کلین وہ بھٹی جس کے اندر اس چونے کو ہیٹ کیا جاتا ہے وہ جو سٹارٹ میں ہم نے سٹارٹنگ مٹیریل میں لیا تھا کیلشیوم کاربونیٹ اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے اس بھٹی کے اندر then it is carried out to کاربونیٹنگ ٹاور یہ اس کیلشیوم کاربونیٹ کیا تھا لائم سٹون چونے کا پتھر جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں کیا پروڈیس ہوتا جیسے کیلشیوم اکسائیڈ اور کاربن ڈائیکسائیڈ گیس یہ کاربن ڈائیکسائیڈ یہاں سے اس کاربونیٹنگ ٹاور میں لے جائی آتی ہے جو سٹارٹ میں کاربونیٹنگ کے کام آتی ہے تو یہ یہاں سے وہاں جائیں یہ جو سی اے او بنایا اس کو ہم بولتے ہیں کوئی کلائم کوئی کلائم بولتے ہیں جی کوئی کلائم فارم لیندہ لائم کلین یہ بھی اس بھٹی کے اندر تیار ہوتا ہے اس سلیکڈ ویڈہ وارٹر اس کو پھر وارٹر کے ساتھ ریکٹ کرواتے ہیں then it is pumped to the ammonia recovery tower یہ سی اے او جب وارٹر کے ساتھ ریکٹ کرے گا تو یہ بنا دیتا ہے جی کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ یعنی سی اے او اچ ٹوائیس اب یہ کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ اور وہ ایک ہمارے پاس سٹارٹ میں بنا تھا امونیوم کلائیڈ دیکھیں جو سٹارٹنگ میں ہم نے پڑھا تھا راہ مٹیریل میں سوڈیوم کلائیڈ ڈریکٹ لے لیتے ہیں ہم کیلشیم کاربونیٹ اور امونیہ اب کاربن ڈیکسائیڈ ہم نے کہاں سے لی کیلشیم کاربونیٹ سے لی جو یہاں کاربونیٹنگ ٹاور میں استعمال ہوئی تھی ہمارے پاس سی او ٹو اب امونیہ کہاں سے لینی ہے امونیہ جو اسی پروسس کے اندر تیار ہوتی ہے وہ کیسے اس پروسس میں یہ جو ایمونیوم کلورائیڈ بچا ہوا تھا پلس جب ہم نے کاربن ڈیکسائیڈ کو حاصل کرنے کے لیے کیلشیم کاربونیٹ کو ہیٹ کیا تو ہمیں کوئی کلائم ملا اور سی او ٹو سی او ٹو وہاں استعمال ہوگی یہ کیلشیم اکسائیڈ کو ہم نے وارٹر کے ساتھ ریٹ کروا ہے یہ بن گیا کیلشیم ہیڈر اکسائیڈ اب یہ کیلشیم ہیڈ اکسائیڈ اور وہ امونیوم کلورائیڈ ان دونوں کا پاس میں ملائیں گے تو ہمیں امونیہ مل جائے گی وہ کیسے کہتا ہے جی امونیہ is recovered in this tower یہ جو لاسٹ والا ہے ہمارا امونیہ recovery tower ہم نے اس کا نام رکھا tower سے مراز یہ نہیں ہے جیسے یہ جیز کے کھمبے بلکہ ایک ایسا چیمبر جس کے اندر یہ reaction ہو سکے امونیوم کلورائیڈ سلوشن پروڈیوز ان دا کاربونیٹنگ tower ہاں جی امونیوم کلورائیڈ کا سلوشن کہاں تیار ہوا تھا جو کاربونیٹنگ tower میں تیار ہوا تھا ایڈ یہ جو کیلشیم ہرڈ اکسائیڈ ابھی بھی تیار ہوا کس میں لائن کے لیے میں ان کا آپس میں reaction کرواتے ہیں امونیوم کلورائیڈ پلس کیلشیم ہرڈ اکسائیڈ آپ جی یہ ہمارے پاس کیلشیم ہرڈ اکسائیڈ اور وہ بچا ہوا جو امونیوم کلورائیڈ ہے جب یہ دون آپس میں ریکٹ کرتے ہیں امونیا گیس بنے گی کیلشیم کلورائیڈ بنے گا اور وارٹر اس میں یہ جو امونیا ہے وہ جو ہم نے کہا تھا امونیکل برائن بنانا ہے امونیکل برائن کے لیے جو امونیا استعمال ہوا تھا وہ یہ والا ریکاور ہو کر واپس دوبارہ وہاں چل جائے گا کہتا ہے in fact all امونیا is recovered ساری امونیا جو ہے اس پروسس میں ریکاور ہو جاتی ہے in the tower and is reused دوبارہ دوبارہ استعمال ہوتی ہے in the process پروسس میں there are minor losses of امونیا in the process اس پروسس میں تھوڑی سی امونیا ویسٹ بھی ہو جاتی ہے اس کی کمبھی پھر کیسے پوری کرتے ہیں which are compensated by using some fresh امونیا کچھ فریش امونیا چونکہ سٹارٹنگ میں ہم نے جب ریکشن سٹارٹ کیا تو اس وقت تو ہمیں امونیا چاہیئے تھی تو کچھ فریش امونیا بھی اس کے اندر استعمال کر لیتے ہیں باقی یہی reuse ہو کے دوبارہ بار بار یہی استعمال ہوتی رہتی ہے اور کاربن ڈیکشیٹ بھی اس کی پروسس میں ہمیں بار بار ملتا رہتا ہے اسی لیے جو ہے دنیا میں سالوے پروسس کو بڑا آسان اور سستہ میتھڈ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا چیپ پروسس ہے اس کے اندر جو راہ میٹیریلز ہے وہ ایزیلی اویلبل ہو جاتا ہے سپیشلی پاکستان میں سوڈیم کلورائیڈ ہمارے جہلم جو ڈسٹک بھرا پڑا ہے کھیوڑا کی جو نمک کی کان مشہور ہے کیلشیم کاربونیٹ چونے کے پتھر وہ بھی اویلبل ہیں صرف ایک امونی ہے وہ اس پروسس سے تیار ہو جاتا ہے تو بہت آسان ہے پولوشن فری ہے اسے کوئی پولوشن نہیں ہوتی کوئی شور نہیں ہوتا خرچہ بہت کم ہے کیونکہ زیادہ تر انڈسٹریز میں کسی لیکویڈ کو ایویپوریٹ کرنے کے لیے زیادہ انرجی لگتی ہے ہیٹ دینے نہیں پڑتا تو اس میں ایسا کوئی ایسا پروسس نہیں ہے کیونکہ جو سوڈیم بائی کاربونیٹ جب بنا تھا تو وہ ایزیلی خود بخود پریسپیٹیٹس ہو گیا تھا لو ٹیمپریچی پر تینکیو بزاک اللہ